بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام زشان ہے اور آپ زیوی لاغز یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ ڈسکس کریں گے کہ کیا آپ کو ویزا اکیلے اپلائی کرنا چاہیے یا گروپس میں اپلائی کرنا چاہیے بہت ساری مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں جو گروپس کو لے کر ویزا اپلائی کرواتی ہیں اور ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لئے ٹورزم کو لے کر جا رہی ہوتی ہیں تو کیا آپ کو گروپس میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے کیا گروپ میں ویزا اپلائی کرنے کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں اور کیا اکیلے ویزا اپلائی کرنے کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ تمام چیزیں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو ویڈیو بڑی ایمپورٹنٹ اور اہم ہونے جا رہی ہے تو اس کو اینڈ تک دیکھئے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب پلیز کر لیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور تبا دیجئے گا تاکہ آپ کو تمام نوٹیفکیشن مل سکے آپ یاد رکھیے گا کہ ویزا آپ کو تو ہمیشہ آپ کی پروفائل کی بیس پر ملتا ہے اگر چاہے آپ گروپ ویزا پلائی کریں یا اکیلے ویزا پلائی کریں اگر آپ کی فینینشل کنڈیشن اچھی ہے سوشل ٹائز اچھی ہے ایکنومک ٹائز اچھی ہے اگر یہ چیزیں آپ کی سٹرونگ ہیں اور ٹریول ہسٹری بھی آپ کی ٹھیک ہے تو آپ کا ویزا گروپ میں بھی لگ سکتا ہے اور اگر آپ اکیلے پلائی کریں تو وہ تب بھی لگ جائے گا لیکن اگر آپ کی یہ چیزیں سٹرونگ نہیں ہیں تو آپ کے ویزا لگنے کے چانسے بہت ہی کم ہوں گے اب سوشل ٹائز وہ کیا ہوتی ہے آپ کا اپنے معاشرے میں کتنا لیندین ہے آپ اپنے معاشرے میں جس طریقے سے رہ رہے ہیں جیسے آپ سنگل ہیں یا میرٹ ہیں آپ کے کتنے لوگوں کے ساتھ تلق آتا ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سوشل ٹائز میں آتی ہیں آپ کے تلقات کی بیس پر آپ کے تلقات کی بیس پر آپ کے سوشل ٹائز بنتی ہیں اگر معاشرے میں آپ اچھا تلق رکھتے ہیں اور آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ سنگل ہیں یا میرٹ اور آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کا اپنے ملک میں یعنی پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں آپ رہ رہے ہیں کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ کتنا ہے اور کیسا ہے تو اگر آپ یہ ساری چیزیں ثابت کر دیتے ہیں تو آپ کی سوشل ٹائز جو ہے وہ اس کی فیملی ہے اور بیوی اور بچے ہیں اس کے علاوہ اس کو اور کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب بات کرتے ہیں ہم ایکنومک ٹائز کی یعنی آپ کی مالی حالات جو ہیں وہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں دیکھئے اب ایک بات یاد رکھئے کہ جتنے آپ کے مالی حالات یعنی کیا فائنانشل کنڈیشن آپ جتنی اچھی شو کروائیں گے جتنا اچھا بینک بیلنس آپ اپنے بینک اکاونٹس میں شو کرائیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے چانسزوں کے ویزا لگنے کے مثال کے طور پر اگر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اکاونٹ میں پانچ لاکھ آٹھ لاکھ یا دس لاکھ کیا دس لاکھ کا بیلنس جو ہے وہ ایڈ اپ کروالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہماری سٹریٹمنٹ ریڈی ہے اور ہمارے دوسرے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی مینٹین ہے اور وہ نہ ویزا اپلائی کر دیتے ہیں دیکھیں ایسے ویزا نہیں لگتا خالی صرف پانچ لاکھ چھ سات آٹھ لاکھ یا دس لاکھ بینک میں رکھنے سے آپ یہ ثابت نہیں کر پاتے کہ آپ کی سوشل ٹائز اچھی ہیں یا آپ کے مالی حالات بہتر ہیں اب اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ بہت زیادہ اب کنسیڈر کی جا رہی ہے کہ آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں جتنے بھی ڈیویلپڈ کنٹریز ہیں وہ جو ہیں وہ ٹیکس پیئر ہوتے ہیں اور وہ ٹیکس دیتے ہیں اور جو ویزا آفیسر جو ہوتے ہیں جن کو انٹری کلیرنس آفیسر بھی کہتے ہیں وہ بزادتے خود بھی اپنے ممالک میں ٹیکس پیئر کرتے ہیں اور وہ ٹیکس پیئر ہوتے ہیں اور وہ یہ توقع رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ویزا اپلیکیشن آئے یا آ رہی ہے جو بھی پرسن ہے جو بھی ہے وہ ٹیکس پیئر ہو وہ یہ توقع رکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود ٹیکس پیئر ہوتے ہیں تو وہ یہ توقع رکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے پاس آئیں وہ بھی ٹیکس پیئرز ہوں اگر آپ نے اپنی ٹیکس ریٹرن کو اچھے طریقے سے فائل کیا ہوئے اور مینٹین کیا ہوئے تو یہ چیز آپ کے حاک میں بہت اچھی ہوگی اور آپ کے ویزا لگنے کے چاستے بڑھ جاتے ہیں تو آپ نے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کی ٹیکس ریٹرن ہے اس پر آپ نے پروپرلی توجہ دینی ہے اب جو گروپ ٹورزم ہے بہت ساری کمپنیاں اس وقت سرگرم ہیں پاکستان کی اگر بات کی جائے تو وہ ایڈورٹائز کرتی ہیں اپنی گروپ کی مختلف پلیٹ فارم پر سوشل میڈیا پر اخبارات وغیرہ میں بھی کہ ہمارا ٹور جو ہے ہمارا کافلہ جو ہے وہ فلانی اس تاریخ کو اس مہینے کی اس تاریخ کو جو ہے جی اس ملک میں جا رہا ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں تو بات اس میں دھیان لکھنے والی یہ ہے کہ کمپنیاں جو ہیں جب ٹورزم کا ویزا اپلائی کرنے کا ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہیں تو وہ کرتی زیادہ تر یہ ہے کہ وہ آپ کا گروپ ویزا اپلائی نہیں کرتی وہ آپ کا انڈیویجیول ہی ویزا اپلائی کرتی ہیں یا اگر وہ آپ کا ویزا گروپ میں اپلائی کرتی بھی ہے تو انہوں نے اس گروپ کی پروپرلی اور صحیح طریقے سے اپروول نہیں لی ہوتی تو اسے ہوتا کیا ہے آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ نے گروپ ویزا کا انتخاب کرنا ہے کسی بھی کمپنی کا انتخاب کرنا ہے گروپ ٹورزم کے لیے تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کمپنی کی ساکھ کیسی ہے اور اس کی ساکھ اچھی ہونی چاہیے اور اس میں آپ نے اس بات کا بھی دیان اکھنا ہے کہ کیا وہ گروپ ٹور کو ماضی میں لے کر آئے ہیں اور گئے ہیں واپس پروپرلی آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں اس چیز کا بھی آپ نے ان سے سوال پوچھنا ہے آپ سیمپلی جب آپ گروپ ویزا میں انٹرسٹیڈ ہو تو جس گروپ کمپنی سے آپ اپنا ویزا اپلائی کر رہے ہیں کروا رہے ہیں تو ان سے آپ یہ سوال کریں اور یہ سوال کرنا آپ کا حق ہے کہ کیا آپ اس سے پہلے کبھی گروپ ٹورزم کو لے کر گئے ہیں کتنے گروپ لے کر گئے ہیں کہاں لے کر گئے ہیں کب لے کر گئے ہیں کتنے دن آپ نے سٹیک کیا کب گئے اور کب واپس آئے اب اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ نیدرلینڈ کا یا کسی بھی کنٹری کا جرمنی کا فرانس کا یا بیلجیم کا گروپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اس کمپنی سے پوچھیں کیا آپ نے اس سے پہلے اس ملک کا کوئی گروپ لے کر گئے یا نہیں لے کر گئے تو یہ چیزیں آپ ان سے اگر جب پوچھیں گے تو آپ کو کافی ساری چیزیں کلیر ہوگی تو جی امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی گروپ ٹورزم کے حوالے سے میں نے کافی چیزیں کلیر کی ہیں اگر اس کے علاوہ مزید اگر آپ اس بارے میں کوئی معلومات اگر آپ کو چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں آپ نیچے دیئے گئے نمبر پر ہمیں ویڈس ایپ پہ وائس نوٹ بھی بھی بھیج سکتے ہیں تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ